اسلام علیکم سائیکولوجی کلاس میں حوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹرکچلیزم سکول آف تھوڑ جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سکول آف تھوڑس سبھی سکول آف تھوڑس کو ڈسکس کیا تھا تھوڑا تھوڑا اور ان کے فاؤنڈرز بغیرہ بتائے تھے تو اس ویڈیو میں ہم جو سکول آف تھوڑ کا پہلا سکول ہے سٹرکچلیزم اس کو ڈسکس کریں گے تو سکول آف تھوڑٹ سٹرکچلیزم کس نے دیا ویلیم ونڈ اس کے فاؤنڈر تھے ویلیم ونڈ صرف اس کے فاؤنڈر تھے بیسیکلی جو اس میں کام کیا وہ ای بی ٹیچنر ایڈورڈ بی ٹیچنر نے کیا انہوں نے اس کے میتھرڈ کو انٹروڈیوز کروایا اور فارملی طور پر اس کو ٹیچنر نے اسٹیبلشٹ کیا تھا اس کا پرپس آف سٹرڈی دیکھ لیتے ہیں جو سائیکولوجسٹ یعنی پیچنر اور ویلیم ونڈ جو اس کے ماننے والے تھے اس کو فالو کرنے والے تھے ان کے مطابق سائیکولوجی کیا ہونی چاہیے کہتے تھے اگر کانشیسنس ہے ہمارے منٹل پروسیجر یعنی ایک مائنڈ ہوتا ہے ایک برین ہوتا ہے یہاں میں برین کی بات نہیں کر رہی یاد رکھے گا مائنڈ کی بات کر رہی ہوں برین ایک الگ چیز ہے مائنڈ ایک الگ چیز ہے برین آپ کہہ لیں کہ ایک ہارڈوئر ہے ٹھیک ہے ایک کمپیوٹر ہوتا ہے اس کا ہارڈوئر ہوتا ہے لیکن منٹل پروسیجر جو ہوتا ہے مائنڈ ہوتا ہے وہ سوفوئر ہوتا ہے یہاں منٹ کی بات کر رہے ہیں اور منٹل پروسیجر کانشیسنس کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے اسی منٹل پروسیجر کو بریک ڈاؤن کر کے موسٹ بیسک کمپوننٹ پہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اس کو بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں گے اس کے ایک ایک سٹکچر کو دیکھیں گے تب ہم ہیومن بینگز کی جو سائیکی ہے انہیں زیادہ اچھے سے سمجھ پائیں گے اس منٹل پروسیجر کو اگر ہم مزید بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں گے فور اگزمپل جب میں آپ اگزمپل آگے دیکھیں تو مزید اس کی سمجھ آئے گی فور اگزمپل اف سمونس ہیڈ برنس دین اوورال ایکسپیرینس اس فیلنگ آف پین یعنی کسی کا ہاتھ جال جاتا ہے تو اوورال ہم کہہ دیتے ہیں اس کی فیلنگ سے ہے کہ اس کو پین ہو رہا ہے اگر ہم اس کو بھی مزید ڈیوائیڈ کریں اس فیلنگ کو یہ ہماری ایک منٹل پروسیجر ہے فیلنگ انسپیرینس سے پہلے پران چرا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہsim پہلے پین کیس طرح ہوا تھا؟ فور فیل ہونے سے پہلے اس نے انگلی نے ٹچ کیا فائر کو پھر سکن نے اسے محسوس کیا پھر جو سکن کے ریسپٹر تھے برین وہ برین تک گئے اور پھر ہمیں پین محسوس ہوا اس طرح انہوں نے الگ لگ کر کے اس کو ڈیوائیڈ یہ ایک منٹر پروسیجر ہے اس کو اس طرح الگ لگ کر کے ڈیوائیڈ کر کے اس کو سٹڈی کیا تو وہ کہتے تھے اس طرح سے اگر ہر منٹر پروسیجر کے سٹڈی کی جائے تو وہ بہترسٹڈی ہوگی یہاں میں نے کانشیسنس کے ایک پارٹ کی بات کی ہے فیلنگ کی اس اگزمپل میں تو ٹچنر کے مطابق جو کانشیسنس کے اور ایکسپیرینس کی ہمارے جو پارٹس ہیں وہ تین پارٹس اس کو بیسیکلی تین پارٹس میں اس نے ڈیوائیڈ کیا فیزیکل سنسیشن فیلنگز اور ایمج فیزیکل سنسیشن وہی کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں یا ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ فیزیکل سنسیشن میں آ جاتے ہیں فیلنگز جیسا کہ ہم نے اگزمپل میں بیان کیا فیلنگز جو ہم نے محسوس کیا اور ایمج میں ہماری میموریز اور ڈریمز یعنی ایک ایمیجنری دنیا ہوتی ہے نا ہماری یادے بھی کہہ لوگ ہم جب کسی چیز کو یاد کرتے ہمارے میں ایک ایمج آ جاتا ہے تو یہ کانشیسنیس کو ٹیچنر نے تین ہیسو میں ڈیوائیڈ کیا اس نے کہا کہ کانشیسنیس ان سے ملکے بنتی ہے اور انہی مینٹل پروسیجر کو ہم ڈیوائیڈ کر کر اس کے ایک ایک سٹرکچر کو دیکھ کر ہم سٹڈی کرتے ہیں اور ہم ہیومن بینگ کی سائیکی کو سمجھتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے میتھرڈ اس کا جو میتھرڈ ہے اس وہ بھی ٹیچنر نے ہی اس کو انٹریڈیوز کروایا تھا انٹروسپیکشن میتھرڈ اس پہ انٹروسپیکشن کا مطلب ہوتا ہے سیلف اوبزرویشن انٹروسپیکشن is a process that involves looking inward to examine one's own thoughts and feeling یعنی انٹروسپیکشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان خود اپنے اندر جان کر دیکھتا ہے اپنی فیلنگز کو محسوس کرتا ہے اور سمجھ کر اسے بیان کرتا ہے فور ایکزیمپل جیسے ایکزیمپل دوں گی تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی اگزیمپل اگر کسی کے سامنے کوئی کھانے کی چیز لائی جائے کوئی بیڈیش کوئی کسی کی فیورٹ یا ان فیورٹ کوئی بھی بریانی یا کچھ بھی آپ کہہ لیں تو اس کو دیکھ کر اس کے مائنڈ میں کیا آیا کیا فیلنگز آئیں کیا اس کا منٹر یعنی اس کے مائنڈ نے کس طرح کام کیا کیا پروسیس ہوا تو وہ خود observe کر اپنی فیلنگز کو ایک سیکولوجسٹ کو بتائے گا اور پھر انہوں نے اس کو کو اپلائی کیا لیبورٹری میں یعنی ان ایمپلائی ان ایمپلائی ان ایمپلائی دس تیکنیگ trained subjects جو سبجیکٹ یعنی کسی بھی human beings ایک سبجیکٹ ہے ور پریزینٹید ویدھ ویڈیس فرم آف سٹیمولائے اور آسک تو ڈسکرائیب ایس کلیرلی اور ابجیکٹیو بلی ایس پوسیبال وٹ تی ایکسپیرینس یعنی ان کو سبجیکٹ یعنی ان کو سٹیمولائے پیش کیے سٹیمولائے مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جس پر ہم ری ایکٹ کریں کوئی فیزیکل چیز جیسے کتاب پینسل ٹیبل کچھ بھی جو اپنی ایک فیزیک رکھتی ہے اس کو سٹیمولائے کہتے ہیں تو اس سٹیمولائے کو دیکھ کر ایک سبجیکٹ نے کیا فیل کیا کیا محسوس کیا یا کیا اس کے مائن میں کیا چیز آئی تو یہ ساری چیزیں یہ وہ خود بتائے اس کو محسوس کرے اپنی فیلنگز کو بیان کرے ایکسپیرینس جو بھی اس نے ایکسپیرینس کیا کسی چیز کو دیکھ کر کسی سٹیمولائے کو دیکھ کر تو یہ چیز انٹروسپکشن مطلب میں آتی ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کرٹیسزم کرٹیسزم متحد تنقید کرنا یعنی کچھ آگے جو سائکولوجسٹ ہوں گے انہوں نے اس پر کرٹیسائز کیا اور اپنا ایک سکول آف تھوڑ پیش کیا جی اسی طرح ہی ساتھ سکول آف تھوڑ بنے تھے کہ آنے آنے والوں نے اس پر کرٹیسائز کر کے اپنا ایک سکول آف تھوڑ پیش کیا تو اس پر جو کرٹیسائز کیا وہ کیا تھے انٹروسپیکشن کن نوٹ پی ریگارڈی ایس ریلائیبل اوبجیکٹیو ویلیڈ ٹیکنیک کیونہ انٹروسپیکشن کوئی اتنی ٹیکنیک نہیں ہے جیسے کہ جو ایک پرسن ہے وہ خود بیان کر رہے ہیں اپنی فیلنگز کو تو اس کی جو فیلنگز ہے وہ چینج بھی ہو سکتی ہیں جیسے وہی ڈیش ہم دوبارہ اس کے سامنے لائیں تو اس کی فیلنگز اور ہو سکتی ہیں تو اس طرح یہ ایک ریلائیبل ٹیکنیک نہیں ہے اوبجیکٹیو اوبجیکٹیو جیسے کہ ہر پرسن کی اپنی اپنی ایک فیلنگز ہوتی ہیں اپنی پرسپشن ہوتی ہے تو اس میں سبجیکٹیوٹی آئے گی ہر بندہ ایک جیسا پرسیب نہیں کر سکتا اس چیز کو تو یہ ٹیکنیک جو ہے وہ ویلیڈ اور ریلائیبل نہیں ہے ایٹ ایس ان ایبل تو کور آل ایسپیکٹس آف ہیومن بیہیویر سچ ایس موٹیویشن انڈیویجول ڈیفرنس اینڈ ایب نورمل بیہیویر تو یہ جو ٹیکنیک ہے انٹروسپیکشن کی یا کوئی بھی سٹیکچرزم کی جو ٹیکنیک ہے وہ سا ہیومن بھی ان کے سارے بیہیویر کو کور نہیں کر رہی وہ صرف ایک کانشنس کو کور کر رہی ہے کہ انسان کے منٹل پروسیجر جو ابھی پریزنٹ میں ہو رہا ہے صرف اس کو کور کر رہی ہے باقی اس کے اور کسی بیہیویر کو بھی نہیں دیکھ رہی اور اس کے انکانشنس یا پری کانشنس ان چیز کو کور نہیں کر رہی یہ اس پر کریسیزم ہوا تھا تو جو فنکشنلزم والے تھے بیسکلی انہوں نے اس پر کریسیز کیا تھا اور اپنا ایک سکول آف تھور پیش کیا تھا فنکشنلزم اس کو انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں